انفارمیشن اپ کے ناظرین اسلام علیکم نائی ویڈیو میں خوش آمدید بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے چاہ رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھیں ناظرین اگرامی اسرائیل کے چھتیس میزائلوں کا حماس پر تباہ کن حملہ اسرائیلی جہازوں کی شدید بمباری سامنے آگئی اور حماس اور لبنان پر بھی اسرائیل کے جنگی تیاروں کی شدید بڑی تباہی سامنے آگئی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بائل لائکن پر کلک کر دیں ناظرین اگرامی اسرائیل کی ایک بار پھر حماس اور لبنان پر تابڑ توڑ بمباری سامنے آئی ہے اسرائیل حماس کے بعد لبنان کو بھی شدید مزالوں سے نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل کے الزاہیہ پر دو حملے محضب اللہ کی طول عبیب کے نزدیک اڈے پر بھی راکٹ باری سامنے آئی ہے تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو لبنان میں درمیانی شب بیروت کے جنوبی دواہی علاقے الزاہیہ کو نئے حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ بات لبنان میں سرکاری میڈیا کی قومی ایجنسی نے بتائی ہے کہ اسرائیلی فوج نے حملے سے قبل مذکورہ علاقوں میں بعض امارتوں کو خالی کرنے کی ادایات جاری کی تھی اسرائیلی فوج کی ترجمہ نفیخیہ ایدرائی نے ایکس پلیٹ پام پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ آپ لوگ ہزباللہ کے زیر انتظام تنصیبات اور محضات کے قریب موجود ہیں اسرائیلی دفاع کی فوج جالد ان کے خلاف کروائی کرے گی آپ لوگ اپنی اور اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے ان امارتوں اور ان کے پڑوس کی امارتوں کو فوجی طور پر خالی کر دیں گم اس کم پانس سو میٹر کی دوری پر ضرور چلے جائیں ادھر حزباللہ نے طول عبیب کے نزدیک اسرائیلی انٹریجنس کے اڈے پر راکٹ داغنے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ طول عبیب کے وص اور شمال میں زوردار دھماکے سنے گئے اس سے قبل شہر میں خطرے کے سائرن بجائے گئے جنوبی لبنان سے وسطی اسرائیل کی سمت پانچ راکٹ داغے گئے ان کے علاقہ علاوہ بلائی جلیل کی سمت میں بھی راکٹ داغے گئے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل آپس سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس کے وجہ سے اسرائیل پر شدید تابر توڑ کروائی سامنے آ سکتی ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے لبنان کے دارلہ امت برود پر ایک اور بڑا حملہ کیا ہے را دیہا علاقوں پر بمباری سے پورا دارلہ امت دھماکوں سے گونج اٹھا آگ اور برود فضاء میں بلند ہوتا میلوں دور سے دیکھا گیا اردائی طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اسرائیل کی بمباری سے کتنی افراد شہید اور زخمی ہوئے تاہم عملے سے کئی امارتیں تباہ و برباد ہو گئیں اسرائیلی فضائیہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے حزباللہ کے اسلحہ زخیر کو نشانہ بنایا ہے اور لبنان کے ٹی وی المینار کا دفتر بھی تباہ کر دیا ہے دوسری جانب شمالی غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی سرگرمیوں سے متعلق دفتر پر گولہ باری کی گئی ہے جس سے کئی افراد شہید اور رخمی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ غزہ میں ہی الزیتون اور السابرہ محلوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جس سے سنتی سفرہ شہید ہو گئے حزباللہ نے جوابی کروائی کرتے ہوئے اسرائیلی قصبہ کریاز شموعہ پر راکٹ برسا دیئے تیس سے زیادہ راکٹوں کے حملے سے کئی مقامات کو آگ لگ چکی ہے اس کے علاوہ اسرائیلی شہر جافہ پر حوسیوں کا بھی مزائل حملہ سامنی آیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہماس اور حوسیوں نے مل کر اسرائیلی شہر جافہ کی طرف مزائل حملے کیے ہیں حباس کے مطابقے کے ان مزائلوں کی تعداد سر دو تھی مگر اس جافہ میں خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے دوسری جانب اسرائیل نے حوسی مزائل حملے کی جافہ میں تذیق تو کیے مگر ساتھی سے یہ بھی کہے کہ سکیئر فورس نے اس حملے کا روک دیا ہے واضح رہے کہ جون جون اسرائیلی جنگ کا دائرہ مشرق اس تھا کہ اگلے علاقوں کی طرف پھیل رہا ہے ایرانی حمایز جافتہ مزائمتی کرپوں کے مزائل حملوں کا عدف اسرائیلی شہر طول عبیب ہیفہ اور جافہ بننے لگے ہیں اس صورتحال میں اسرائیل میں شہری زندگی کبھی مزائلوں کی گھان گھاز اور شور کی زد میں آتی ہے تو کبھی اسرائیلی فورس کی طرف سے بجائے جانے والے خطرے کے سائرنوں کی زد میں آ جاتی ہے اسرائیلی فورس نے حوسیوں کی طرف سے اور اماس کی طرف سے جافہ پر دائے گئے مزائلوں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے مزائل تھے جن کی ادلہ ہوتے ہی جافہ میں سائرن بجا دیئے گئے داکہ جافہ کے عوام پناہ گاؤں میں چھپ کر ان مزائلوں سے محفوظ رہ سکیں تاہم اسرائیلی فورس کا کہنا ہے کہ مزائلوں کو فورس نے راستے میں کامیابی سے روک دیا اسرائیلی فورس نے بیان میں ان مزائلوں کے ساتھ صرف حوسیوں کا نام نہیں لیا گیا بلکہ حماس کا نام لیا گیا ہے حوسیوں کے مطابق ایک مزائل فلسطین دو نام سے فائر کیا گیا تھا جو ایک کامیابی سے بنیادہ تک پہنچ گیا البتہ حوسیوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ حدف کیا تھا اور نقصان کس قدر کر سکا اس کے علاوہ دوسرے مزائل کا نام سفول فکر تھا اس انتیہ کیا رہا ہے اس بارے میں ہماس نے کچھ نہیں بتایا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی جنگ پر ایک سال مکمل ہونے پر حماس کے اسرائیل پر مزید راکٹ حملے سامنے آئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک سال مکمل ہونے پر اس فلسطینی اسکریب بسند گروپ نے اسرائیلی شہر طل عبیب کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنانے کا اعلان کیا فرانسیسی خبر سائدارے ای 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 پی نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے تجارتی مرکز طل عبیب میں کئی راکٹوں کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں غزہ دین القصام پریگیٹ کے نام سے جانے والے اس حماس کے مسلح ونگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی علاقے میں گہرائی تک حملہ کیا طل عبیب شہر کو ایم نائنٹی مسائلوں کے ایک بیراز سے نشانہ بنایا ہے اور یہ جنگ ایک حصے کے طور پر کی گئی ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی بٹی سے کئی راکٹ فائر کی جانے کے بعد وستی اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن فعال کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی سے فائر کی گئے راکٹوں کی وجہ سے وستی اسرائیل میں سائرن بجائے گئے فلیٹ فارم ایکس پر اسرائیلی فوج کی طرف سے پوسٹ کی گئے ایک نقشے میں جنوبی طل عبیب کے وہ علاقے دکھائے گئے تھے جہاں سائرن بجائے گئے تھے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ فلسطینی اسکریت پسند تنظیم ہماس کی طرف سے اسرائیل پر گزشتہ بار سات اکتوبر کو دہشت کرتانہ حملے فلسطینیوں کے لئے ایک سیاہ دن تھے بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تاریخ میں سات اکتوبر کو فلسطینی عوام کے لئے ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس دن ہماس نے تنازع شروع کیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اس میں ایک سال میں اس تنازع کے دوران بہت سے عام شہریوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا صدر جو بائیڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سلامتی کے لئے مکمل طور پر عظم ہے اسرائیل کو ہماس احران اور دیگر کے خلافنی دفاع کا حق حاصل ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایک سال بعد نائف صدر کملہ حیرس اس میں یہودی لوگوں کی حفاظت اسرائیل کی سلامتی اور اس کے حجود کے حق کے لئے پوری زران پر عظم ہے اس کے علاوہ اپنی طرف سے کملہ حیرس نے بھی جو اس سال کے امریکی صدارتی انتخابات میں دموگریڈک کے امیدوار ہیں صدر جو بائیڈر کے جذبات کی بازگش کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں جاری کیا انہوں نے کہا نہ تھا کہ اماس نے اس دن جو کچھ کیا وہ خالص برائی تھی یہ صفحہ کانا اور بیوار کر دینے العمل تھا انہوں نے مزید کہا کہ گذشتہ ایک سال کی دوران غزہ میں ہونے والی حلقتوں اور تباہی کے پیمانے پر میں دل شکستہ ہوں انہوں نے مزید کہا کہ بے گناہ لوگوں کے مسائد کو ختم کرنے کے لیے یرک عمالیوں اور جنگ بندی معاہدے کے لیے بہت وقت بیچ چکا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مشرق وستہ میں کیتھولک مسیحوں کے نام میں کھلے خط میں کہا ہے کہ ایک سال قبل نفرت کا بودہ لگایا گیا ہے جو نفرت کا ایک تناوہ دراخت بن گیا ہے بلوکامی برادری اور طاقتور ترین مالک کی جانب سے ہتیاروں کو خموش کرانے اور اس جنگ کے ثانیہ وقتم کرنے میں شرم ناگ نے علی کی وجہ سے اب بھی خون اور آنسو بہائی جا رہے ہیں